اسلام علیکم ناظرین پرگرام میشن دیئی کے ساتھ آپ کی مذبان سمینہ وقار ناظرین شفاہ پیتس صاحب کے لیے حکومتی کوششیں اور اپوزیشن کا رد عمل قومی وفادات کے معاملات پر سیاست کی بجائے اتفاق رائے کی کس قدر اہمیت ہے اور معاشی ترقی کرپشن کے خاطنے کے بغیر ممکن نہیں وزیراعظم کا کہنا انتخابات میں دھانلی کی بات سیاسی ہے فواد چوہدری صاحب کا کہنا اور پنجاب حکومت دھرنے کے متاثرین کے لیے معافظہ پیکچ تیار کرے گی وزیراعظم کی ہدایت انٹیگرز آج ہماری گفتگو گھومے گی اور کوشش ہم کریں گے کہ تھوڑا سا ہم اپنی سیاسی جماعتوں کا تجزیہ بھی کریں اہاتہ بھی کریں اور تھوڑی سی گفتگو ایسی کریں کہ جس میں ہماری عوام کو بہت کچھ ملے بجائے اس کے کہ ہم اکثر ویشتر کچھ معمول سا بنتا جا رہا ہے جو ہم دیکھتے ہیں ہر سیاسی جماعت کی طرف سے گولہ باری ہو رہی ہوتی ہے جب ہم پارلمنٹ میں ان کو دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا نومز کا خیال اور کس طرح سے انداز گفتگو ہونا چاہیے ہر سیاسی جماعت ہمارے لیے اسی طرح قابل تعظیم ہے جس طرح سٹنگ گورنمنٹ ہے اپوزیشن ہے یا کوئی بھی دیگر سیاسی جماعت ہے اور آپ ہی لوگوں سے سیکھتے سنتے اور سمجھتے ہیں آپ کی عوام اور جہاں عوام بھی کبھی کبھی چاہتی ہے کہ کچھ مسالہ تھوڑا بہت ہو جائے لیکن وہ بھی اگر بہت شستہ اور اچھے انداز میں بات کی جائے تو میرے خاصے محول کو خراب کیے بغیر ہم بہت سارے کام جو ہیں وہ کر سکتے ہیں وزیراعظم صاحب کا اہم اجلاس جو بہت زبردست بات ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ غربت کے خاتمے اور اس سے مطالقہ دیگر جتنی اصلاحات ہیں اس حوالے سے آج سے گفتگو ہوئی اور اس کو بھی ہم اپنی گفتگو میں شامل کریں گے کہ کس طریقے سے ممکن ہو سکے گا غربت کا خاتمہ اور مطالقہ جتنی اصلاحات ہیں ان کو پایا تک میل تک پہنچانا اپنے مہمانوں کو آپ سے تعرف کرواتی چاہوں ہمارے ساتھ جہاں پر تشریف فرمائے روکش شازیہ اصلا ممبر قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق تینکیو سو مچ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب سینیٹر غوث خان نیازی صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ان کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں جناب محمد ابراہیم خان صاحب ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف تینکیو سو مچ اور آزاد تجزیہ کار اور آزاد آواز جو ہمارے ساتھ بیٹی ہے ہم بڑے شکر گزار ہیں آپ کے شداد انورس صاحب فاروقی صاحب تینکیو سو مچ کہ آپ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ابتدا کروں گی میں آپ سے چونکہ ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے بھی اور پارلمنٹرین ہونے کی حیثیت سے بھی جو ہم نے میں نے اپنے انٹرو میں جو بات کی حکومت موشی خوشالی اور بدرمانی کے خاتنے کے لیے اپنی پالیسیوں کو مرتب کر رہی ہیں اپوزیشن کا بلا شبہ اس کا اپنا ایک حق ہے وہ تنقید کرتی ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی بات کو زیادہ منوا پائے اور سٹنگ گورنمنٹ کے جو بھی چیزیں ہیں ان کو تھوڑا زیادہ ہائی لائٹ نہ کرنے بھی ہے یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں ہوتا ہے اپوزیشن لیکن ہم کچھ رویوں کی بھی بات کرتے ہیں کہ یہ اس میں اس وقت کی جو سٹنگ اپوزیشن ہے جس کو کہتا جاتا ہے بڑی دونوں سیاسی جماعتیں اس کے اندر موجود ہے تنقید ضرور کریں لیکن اگر کوئی تعمیری کام ہو رہا ہے تو کیا اس میں بھی تنقید کی جانی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہوتا ہے اپوزیشن میں اس طرح سے اللہ رمان رہیم تینکیو آپ نے مجھے انوائٹ کیا سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ نے بات کی پولیسیز کی تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتا دیں کہ آج تک یہ تین مہینے ہونے والے ہیں تو ہمیں ابھی تک کوئی پولیسی پتہ ہی نہیں چلی ریگارڈنگ فورن منسٹری ریگارڈنگ فائننس منسٹری منی وجہ بھی جو ہوا وہ ہوا کس طرح سے ہوا وائنڈ اپ ہو گیا کچھ پتہ نہیں چلا لیکن اگر اچھا کام ہو رہا ہے تو آپ کو یاد ہوگا چیرمین بلاول بھٹو ذرداری صاحب نے کہا تھا کہ قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ نعرہ انہوں نے فلور آف دا ہاؤس لگایا تھا کہ انہوں نے یہی میسج دینے کی کوشش کی ہے یا ان کا میسج ہی یہی ہے کہ اگر آپ اچھا کام کریں گے تو اپوزیشن کی طرف سے آپ کو سپورٹ ہے اور ہمیشہ رہے گی اور یہی چیز ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے اگر کوئی اچھا کام ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے یا کوئی انڈر کنسیدریشن ہے تو وہ ہونا چاہیے اور ہم ساتھ دیں گے نیازی صاحب اچھے کام ہونے چاہیے اپوزیشن ساتھ ہوتی ہے لیکن کیا ہے کہ جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں اسیمبلیز میں اور جس طرح اسی کے ایک گولہ باری والی سیچویشن نظر آتی ہے جب انداز گفتگو ہم دیکھتے ہیں تو لگتا نہیں کہ کہیں معاملات میں کہیں بھی اتفاق رائے ہو پائے گا کیا یہ صرف پارلیمنٹ کی حد تک ہے یا یہ بھی حصہ ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تلق تلامی بھی ہو جاتی ہے لیکن جب سیریس معاملات ہوتے ہیں تو اس پہ سیریسلی سوچا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً تنقید اپوزیشن کا حق ہے اور پارلیمنٹ تنقید کرنا یہ پوزیشن ہوتی اسی لی ہے کہ پارلیمنٹ تنقید کی جائے اور پوزیشن کی تنقید کو برداشت کرنا جو ہے حکومت کا کام ہوتا ہے زیادہ ذمہ داری جو ذمہ داری ویوان کو ایک اناڑ رکھنے کے لیے یا ایک تاکیہ ویوان تاکیہ ناملہ حکومت کے ہوتی ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ جو شروعات ہوتی ہیں وہ حکومت کی طرف سے ہوتی ہیں اچھا کوئی آج پیسل وارڈہ سارم جس نے تنقید کی اور پھر مجبوراً ہمیں جواب دینا پڑا تو اس میں زیادہ ذمہ داری اکمت کی ہے لیکن کام ملوٹ دورا ہے کہ ہم ایوان کو اناڑ رکھنے کوشش کرتے ہیں اور حکومت یہ جو ہے اس کو محل کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آرہی یا تو بھی ہم تک یہ کہتے ہیں کہ ابھی وہ سمجھتے ہیں اپوزیشن کو کئی دعا میں سپیچ میں کہہ سکھوں بھئی دوست کہہ چکے بھئی آپ حکومت میں ہیں خدارہ سمجھ لو آپ ذہنے بٹھا رہے ہیں کہ آپ حکومت میں آ چکے ہیں ابھی بھی تو آپ کنٹینر بھائی سپیچ کرتے ہیں تو خدارہ کال سینیٹر میں ہمارا اچھا بڑا مولا ہوتا ہے کہ جارکو وزید مواصلات جو ہیں کیا نامن کا تو وہ جس طرح مراسی جس طرح جوابات دے رہے تھے ہم جواب دسکشن یہ ہو رہی تھی کہ یہ دھرنا ہوا تھا اس کے معاملات جالتوزیہ جو جمن کے معاملات جدیان دی یا سعود چلچائین جو گئے ہیں اس پر کیا ہوئے تو جواب شروع ہو گئے اپنے طرح پرانی باتیں شروع ہو گئے یہ کرپشن کی اور کرپشن نے پاکستان کے جڑے ان کو کلا کرتی ہے یہ ہوتا ان کو یہ ہی پتا کہ ان کی حکومت تین میرے نہیں ہوئے اور ان کے تین وزیروں بھی کرپشنی کے لزام لگ چکے ہیں اور جلدی ایک پیپر آنے والا ہے جس میں ان کو ایکسپوس کیا جائے گا اور وزیر امیران صاحب نے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پہل جو ہے وہ ٹریجوری بینچس کی طرف سے ہوتی ہے اور ہاں بطیرہ یہ ہوتا ہے کہ پوزیشن تندو تیز طوال کرتی ہے اور گورنمنٹ پرداشت کرتی ہے پھر جواب دیتی ہے اچھا ٹھیک ہے جی کہ یہاں اولٹ اولٹ ہو رہا ہے ابراین صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں اولٹ ہو رہا ہے دیکھیں یہ پرسن تو پرسن سپیسیفک ہے کبھی وہ پہل کر جاتے ہیں کبھی وہ پہل کر جاتے ہیں اور بات آپ پر بلکل ٹھیک ہے کہ اس کو بیسیکلی ایشو اریانٹیڈ ہونا چاہیے اور ایشوز ہونا چاہیے کہ پاکستان کی دیتری کیسے کرنی ہے بلکل کیونکہ اگر جب سے ایسیاری بات ہے تو وہ تو آپ باہر کر سکتے ہیں پارلیمنٹ پر اندر تو بیٹھ کے سیریس معاملات کو آپ دسکس کریں دسکس کرنا چاہیے اس وقت ہمارے سب سے بڑا جو ایشو ہے جی وہ ہے الیکٹریسٹی کا الیکٹریسٹی کا اس حوالے سے نہیں کہ وہ موجود ہے یا نہیں ہے پہلے کیوں نہیں تھی اب کیوں ہے وہ نہیں اصل چیز ہے جو آپ کی کاسٹ آف الیکٹریسٹی پروڈکشن جو ہے وہ آپ ایسی کر رہے ہیں کہ اس سے نہ آپ کی محشت چل پا رہی ہے نہ آپ کی انڈسٹری چل پا رہی ہے نہ آپ کا اگریکلچر چل پا رہا ہے جب تک آپ اس کو کنٹرول میں نہیں لاتے اور اس کے لیے جو اللہ کریم نے آپ کو ریسورسز عطا فرمائی ہیں نیچرل وارٹر ریسورس ہائیڈرل پاور آپ سکسٹی تھاؤزن میکا وارٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں جبکہ اس وقت آپ کی جو پیک ٹائمز پہ جو آپ کی ضرورت ہے وہ ٹوئیٹی فور تاؤزن میکا وارٹ ہے صحیح آپ سکسٹی تھاؤزن میکا وارٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں آپ وہ کریں اس پر کتنی بات ہوئی ہے اسمبلی میں جو آپ بات کر رہے ہیں بڑی سیریس بات کر رہے ہیں اور آپ وہ بات کر رہے ہیں کہ جس کو کہ ڈسکس کیا جائے تو اس میں عوام کا فائدہ ہے لیکن کیا ابھی تک اسمبلی کے اندر عوام کے فائدے کی بات ہو رہی ہے یا ابھی تک وہ ہی اپوزیشن اور حکومت اور وہ آپس میں ڈائلوگ اور بیسکلی ہوا ہی ہے جی ابھی تک جو پوزیشن ہے دو منٹس is a very short time جی بالکل اور اس دو منٹ میں ہمیں بیسکلی ایک وہ کسی کو ایبرپٹ کوئی چیز لگے نا جی تو سرچکرا جاتا ہے تو وہ جو کرزہ ہمارے اوپر آیا آپ چھوڑیں اس مسئلے کو کہ کب آیا کس نے کیا 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 پھر یہ وہ بحیث ایک وہ غابر کو درست کر رہا ہے ہمیں چاہتا ہمیں آگے بڑھنا ہے ایکسٹلی آگے بڑھنے کے لیے ہمارے پاس دو ہی طریقے ہیں کہ ہم اپنے ایکسپینس کام کریں یا اپنی انکم بڑھائیں ایکسپینس کام کرنے میں جو میجر رول ادا کر سکتی ہے وہ ہماری الیکٹرک پروڈکشن ہے وہ ہائیڈرل ہم کر لیں تو وہ دو رو پہ سات پیسے میں یہ دولار کے بڑھنے کی وجہ سے دو رو پہ سات پیسے میں جب کہ ہم وہ پیدا کر رہے ہیں سولہ روپے میں جب اب ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم اتنی ایک جو خدا نے ہمیں نیشنل ریسورس دیا ہے اس کا فائدہ نہ اٹھائیں اور ہم دوسری چیزوں میں کریں گے میں تھوڑا سا پاروکی صاحب تینوں سیاسی جماعتیں یہاں پہ بیٹھی ہیں اور تینوں سیاسی جماعتوں کے جو جس کو آپ کہیں دو سیاسی جماعتوں کے تو کرتا دھرتا ہی آپ کہہ لیجئے مسلم نون کے رانوما آپ کا کہنا ہے کہ بڑی کامیابی ہے کہ تین دن میں دھرنا ختم ہو گیا انہوں نے اس حوالے سے بات کیوں نے کہا نون لیگی رانوما نے کہا کہ چین جو کے ساتھ درینہ ہم دوست بھی ہیں وہاں کی انہوں نے تعریف بھی کی انہوں نے ساتھ اس حوالے سے بات بھی کی توسری چانے آج اسیمیلی بھی جیسے آسفل زرداری صاحب نے جو کہا انہوں نے کہا کہ مجھے گرفتار کرنے کیلئے سراغ گھنڈے جا رہے ہیں میں جب بھی گرفتار ہوا ہمیشہ پہلے سے زیادہ مضبوط اور مشہور ہوا اب ہوتا یہ ہے کہ بڑی سیریس بات کہ ابراہیم صاحب نے کہ اچھی بات ہے اگر ہم ایسی چیزوں کے اوپر اسیمیلی میں ڈسکس ہو جس سے عوام کی بیتری ہوتا یہ ہے کہ سیاسی چیزیں ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں جو گردش کریں تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت اپوزیشن کا موڈ حکومت کا موڈ یقینین حکومت تو حکومت کرنے آئیے کہے گی کہ کام ہو آپ سب شیاسی جماعتوں کا موڈ دیکھ کس طرف رہے ہیں انگینت درود و سلام نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی حال پر اچھا سمیرہ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو میرے دائیں جانے جو پہلی دو جماعتوں کہ یہاں پہ آپ کے پاس نمائندگان تشریف فرمائے ان کو تین تین دفعہ حکمرانی کا تجربہ ہے ان کو یہ پتہ ہے کہ کب سیچویشن کو کول رکھنا ہے کب ہم نے ٹمپریچر ہائی کرنا ہے تحریکی انصاف اس حوالے سے نسبتاً نئی جماعت ہے اور ابھی ان کو وہ اندازہ حکمرانی جو ہے وہ اس طرح سے سمجھ نہیں آیا کہ ہم نے شاید اگر ٹمپریچر چونکہ یہ ایک بڑی لوجیکل بات ہے کہ اگر آپ اسیمبلی میں یا اوبرال ٹمپریچر اگر آپ ہائی رکھیں گے اس کا فائدہ ہمیشہ پوزیشن کو ہوتا ہے کیونکہ پوزیشن میں بیٹھ کے باتیں کرنا بڑی آسان ہوتی ہے اور حکومت میں بیٹھ کے دلیبری کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور آپ کو بڑا سوچ سمجھ کے اور چیزوں کو کول ڈاؤن رکھتے ہوئے چلنا پڑتا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سارا زور اس وقت پولٹکس پہ آئے اس کی بنیادی بجائے یہ ہے کہ ہم لوگ جواب دہی کے قائل نہیں ہیں ہماری جو پولٹیکل ہمارا کلٹر ہے اس میں ہم نے ایک ہی چیز کو فروغ دیا ہے کہ ہم ووٹ کے نام پر جو چاہے وہ کرتے رہیں لیکن ہمیں جواب دہی پساند نہیں ہے اگر آپ ابھی ریسنٹ پاس کی بات دینے کا بھی معاملہ سمجھ میں آ رہا ہوگا پنیادی بات یہ ہے کہ جب آپ کے ذات کو کسی سوال کے جواب کے لیے بلایا جاتا ہے تو اس وقت آپ پھر کبھی مجھے کسی چیز کے پیچھے چھپتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کبھی کسی دوسری چیز کے پیچھے چھپتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو اس کو بطور ایک ڈیبیٹنگ کلب بنا دینا وہ ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن کو تو سپورٹ فیور کرتا ہو لیکن گومنٹ کو جو ہے وہ فیور نہیں کرتا یہاں پہ ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمیں ابھی تک پبلک کا چونکہ پہلا سا دن ہے تو یہ اس کو ویسے بھی ہم ہنی مون پیریڈ کہتے ہیں جس میں عام طور پر زیادہ جواب دی نہیں ہوتی انفارٹنیٹلی پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ہے کہ ان کو ریٹ بڑھانے پڑے پیٹرول کے بھی بڑھانے پڑے بجلی کے بھی بڑھانے پڑے تو ان کے لیے ذرا سیچویشن سخت ہے اب ان کے اوپر جو ہے ابھی تک یہ اجمائی نہیں گئے تو ساری طور پر یہ کہہ رہے ان کو بھی ایک موقع ملنا چاہیے اب وہ موقع آ گیا ہے تو اب ہمیں جواب دینے کی بجائے اس حملی میں یا بیانات کے جواب دینے کی بجائے ہمیں ڈلیوری پر زیادہ فوکس دیکھنا ہوگا ان کا کیونکہ عوام ان سے اب بہت زیادہ توقعات بندے ہوئے ہیں کیونکہ بجائے طور پر جو ہم نے الیکشن کمپین دیکھی اور اس سے پیچھے ران خان صاحب جو بھی کہتے چلے آ رہے تھے اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ ڈلیور کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور ان کی تیاری مکمل ہے اب لوگ ان کو اس نکتہ نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں ابھی تک ان کو ایسی کوئی چیز ملی نہیں ہے کہ جس کی منیار پر لوگ ان ران خان صاحب کو کہیں کہ انہوں نے اپنے بادے پورے کرنے شروع کر دیئے but it is too early to call چونکہ ابھی تو سو دن بھی پورے نہیں ہوئے ایک کو ٹائم دینا چاہیے جی بلکل شہزار صاحب نے جس طرح کی بات کی کہ دو دو تین دن دفعہ حکومتیں ملی آپ کو بہت پتا ہے کس طرح سے کھیلنا ہے کیا کرنا ہے وہ پرچ ٹائم یہ پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں آئی ہے کچھ کرنا چاہتی ہے good for everybody کہ اللہ کرے دیلیور کرے اور وہ بھی اپنی پرفارمنس دکھا پائیں لیکن جو اس وقت ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا رویہ یا اپوزیشن کی جماعتوں کا جو ہم رویہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو ایسا لگتا ہے کیسے دھرنے والے معاملے کو ہی لے لیا جائے اور فواد چودری صاحب نے یہ کہا کہ اپوزیشن نے بڑا اچھا اس کے اندر مشبت رو لگا کیا سب لوگ ایک پیچ پہ ساتھ ہیں لیکن کچھ ایک دن نظر آیا کہ سب کچھ ایک پیچ پہ ایک ساتھ ہیں معاملات کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں لیکن جس وقت انہوں نے کوئی بات کی بیٹھے کسی معایدے کے حوالے سے بات تو یہ اطلقت ہم نے دیکھا کہ آوازیں یہ بھی آنے لگی کہ ہمیں بتایا نہیں گیا ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا ہمیں ساتھ نہیں لیا گیا یہ کس نے کیا کیسے ہوا پھر ہمیں یہ وہی چیز نظر آئی کہ جو ہم یہ عوام سے اس طرح کا توقع کرتے ہیں کہ اگر حکومت کوئی ایکشن لینا چاہتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ایکشن کیوں نہیں لی رہی ایکشن لے لیتی ہے تو کہتے ہیں ایکشن لینے کی کیا ضرورتی وہی رویہ کچھ اپوزیشن بھی کر رہی ہیں لیکن سمینہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ سب سے پہلے تو گورنمنٹ کو بار بار یہی ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اب لوگ گورنمنٹ میں آ چکے ہیں اور آپ کنٹینر پر نہیں ہیں تھوڑا اپنا بیہیویر جو ہے میچور کریں کیونکہ جب اپوزیشن میں دیتے تھے تو پھر وہ مسئلے کے حل نہیں ہیں جب بات آئی دھڑنے کی تب آپ نے ہمیں آن بورڈ لیا پوری اپوزیشن آپ کے ساتھ تھی آپ کو سپورٹ کیا لیکن جب بات آئی معایدے کی تو کسی کو واقعی میں کچھ نہیں پتا تھا وہ تو جب سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرونک میڈیا پہ وہ معایدہ ترکیولیٹ ہونا شروع ہوا تب پتا چلا اگر ایک چیز ہو جاتی ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے اور ہم نے اس کو فیور بھی کیا لیکن ہم لوگوں کا بار بار یہ کہنا ہے کہ جب آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ڈیلیور آپ نہیں کرتے ہیں جو آپ لوگوں نے لوگوں سے واقعی نہیں کرتے ہیں یہی تو ہم لوگوں کہنا ہے کہ جو آپ نے ہنڈرڈ ڈی پانچ سال یہی بات کہہ رہی ہوں کہ جو آپ ہنڈرڈ ڈیس کا مینڈٹ لے کر آئے تھے اور عوام کو یہ بتاتے ہوئے آئے تھے کہ ہم جاتے ہی سب چیزیں صحیح کر دیں گے اور آپ کے پاس ایک ایکسپرٹ ٹیم ہے آپ نے یہ ان کو شو کیا تھا لیکن ابھی تک وہ چیز ڈیلیور نہیں ہوئی عوام کے اوپر مہنگائی کے اوپر مہنگائی ہوتی جا رہی ہے اور وہ چیز جو عوام سوچ رہی تھی کیا چینج کریں گے ظاہر ہے آپ ایک لاحے عمل دیں گے ان سو دنوں میں کہ ہم اگر اپوزیشن کو آن بورڈ کر کے اگر لیں تو شاید ہو سکتے ہر نکل آئے حکومت کرنے میں تو اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں لیں گے وہ تو جو اگر اپنا اس طرح سے اگر کوئی پرابلمز ہیں تو اگر جیسے سٹیننگ کمیٹیز ہوتی ہیں وہ چیزیں وہاں پر ڈسکس ہو سکتے ہیں ابھی تک ہماری سٹیننگ کمیٹیز فارم نہیں ہوئی ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں اگر اگر کرنے میں اس نے بات یہ ہے کہ اپوزیشن کمپین میں یہ پرامس کر لی تھی کہ سپوز کہ ہم آتے ہی دو سو بلینڈ ڈالرہ جو باہر پڑے ہیں ہم وہ فوراں لیں گے ملکی خوشحالی ایک ملکی خوشحالی آجائے گئے دو عرب در آجائیں گے ہمارا رفیزت پورا ہو جائے گا اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ پیٹرول جائے ہم فیفٹی ٹو ہوئی ہیں فارٹی ٹو پہ بہت سارے ٹکلز فارٹی نے بھی کیے نوم لگ نے بھی کیے دیکھتے ہیں میں جب بات جو نے بھی کیے لوگوں کے ذمہنے تو وہی چیز ہے نا کہ اگر دنیا آنگے ایک پراسی دنیا آنگے اگر دنیا آنگے وہ پر پرائیم سٹر ہو بات ان سے زیادہ ہیں اور لوگ باتیں کنا شروع ہو گئے کہ انہوں نے یہ کیا ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ابھی جو یہ بینڈیڈ لے کر آئے جو کرنا جا رہے ہیں یہ ان کو ان سو دنوں میں کر گزرنا چاہیے تھا جو نہیں کر سکتے کچھ سمیں کوئی آئیڈیا تو دیں جس کئی دیں جو آئیڈیا دیں جناب آنگے کوئی آئیڈیا دیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے آج آج جنے سنے کے قانون وزارت قانون نے کہا ہے کہ ہم نے سو دن کے کام جو ہے نصف تا دی مکمل کر لیے ہم تھی آرے ہیں آپ پتہ ہی انہوں نے کیا کام کام کی ہے وہ انہوں نے اپنی وزارت کے حوالے سے انہوں نے اپنے کاموں کے حوالے سے بات کر لیے ہم نے اپنے ڈائریکشن سیٹ کرنی تھی وہ الحمدللہ ہم ان ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری کیا ڈائریکشنز ہیں اور ہم نے قوم کو آگے لے کے جانا ہے باقی ان سے ڈائرنس لینا تو بہت دور کی بات ہے جو ان کے دس سال کا جو پرفارنس ہے دونوں پارٹیز کا انہوں نے جو کچھ پاکستان کے ساتھ کیا پھر وہ بات میں اس سے جتنا ایوائیڈ کرنا چاہوں نہیں کر پا رہا کیونکہ پھر یہ دوبارہ اسی بات پہ اب کون پہلے اس کو شیڑ رہا ہے کس نے یہ مقصد کام بات شروع کی ہے عرض یہ ہے کہ اس سارے معاملات میں جو لاسٹ ٹین یئرز ان کا جو بیچ میں ایمپیکٹ ہے وہ پچھلے ساتھ سال کی تاریخ میں نہیں ہیں ٹھیک ساتھ سال کا کردہ اٹھا کے دیکھیں چھ ہزار ارب اور دت سال کے اندر تیس ہزار ارب پہ پہنچا دیا انہوں نے یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ کیا گیا یہ ایک مقصد اور بیرونی طاقتوں کے کہنے پہ کیا گیا اور اس میں وہ جو اس نے جو کہتا ہے اپنا کنفیشن آف دے اکنومک ہیٹمین والا اس کے تحت انہوں نے یہ پاکستان کو اتنا نیچے لے کے آؤ کہ اکنومکلی یہ بالکل ہمارے نیچے آجائے اور ہمارے اصل ان کا ٹارگٹ ان کا جو تھا وہ ہمارے نیوکلئر ایسٹس ہے جس کو کہ وہ دبانا چاہ رہے ہیں سو آپ نے اس کے لئے جو لائے عمل جیسے میں نے حرص کیا ہم لائے عمل تیار کر رہے ہیں ہمیں آئی ایم ایسٹس سے بھی اب ہمارا جو نیگوشیٹنگ جو ٹرمزن کنڈیشنز ہیں وہ بہت ڈیفرنٹ ہو گئی ہیں ٹھیک کیونکہ ہم پہلے اپنے آپ کو ایز میں لے کے آئے ہیں ٹھیک بھلے کہ ہمیں جانا پڑھا ہے سعودی عرب جانا پڑھا ہے چائنہ جانا پڑھا ہے جو کچھ بھی کرنا پڑھا ہے لیکن یہ پوزیشن نہیں ہے کہ ہم پہلے اس کو ٹیک اپ کر دے اور پھر ہم بعد میں ٹیک ہم اپنی سٹیٹیجی کے مطابق چل رہے ہیں اور ہم نے پاکستان کو انشاءاللہ لے کے آگے بھی چلنا ہے اور اس کے سمرات جو ہیں آپ کو دیکھیں گے پارکی صاحب اکنومکلی جس طرح سے بات کر رہے ہیں برائن صاحب کے ہم نے آیا ایمیف کی جانے کے بجائے ہم دوسرے آپشنز کی طرف گئے اور ہم خود کو ہم نے ایز کر لیا ایک تو اس سے آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے شاہد صاحبہ نے کہا کہ بہت سارے ایسے پارلیمانی معاملات ہیں بہت سارے جو جیسے سٹیننگ کمیٹیز ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں جن کے اوپر کے کام نہیں کیا گیا تو آپ ماضی میں اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا یہ فوراں ہو جایا کرتی تھی یا اگر دیلے ہے تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجوہات ہوئے ہیں اچھے دیکھئے بعض وقت ہم بہت ہی مہیر الاقول قسم کے جو موجزات ہیں ان کی توقع لگات لیتے ہیں ستر سال آپ نے لگائے ہیں مسائل کو جمع کرنے میں اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ ستر دن میں وہ کا حال مل جائے تو یہ ایک لوجیکل بات نہ ہوگی میرے نزدیک ہمارے مسائل کم ہیں اور مسائل بہت زیادہ ہیں تو ان کو حل کرنے کے لیے کسی ایک سیاسی جماعت کا ذمہ دار ٹھہرا دینا مجھے لگتا ہے کہ اس کے بس کی بات نہیں ہوگی اور پہنچ سال میں تو بالکل یہ ممکن نہیں ہے ویری فرنکلی سپیکنگ اگر جو کچھ یہ تحریک انصاف نے کہا ہے اگر یہ اس کا 40% بھی کر پائیں جو انہوں نے ٹوٹل کہا ہوا ہے الیکشن میں جو وعدے کی ہیں اس کا 40% یہ اچیف کر پائیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ہسٹری میں بہت بڑی اچیفمنٹ ہوگی اگر یہ اپنے کہہ ویرکات 40% بھی پورا کر پائیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ اپنی ایکنومکس کو سیدھا کرنا ہے اور یہ جو آپ نے ابھی کشن کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم نے اپنا کشن حاصل کیا ہے چین اور سعودی عرب کے ذریعے میں یہ پوری بیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اس میں شاید ہمارا اتنا کمال نہیں ہے جتنا چائنہ کو ہماری ضرورت ہے سی پیک بڑا اہم منصوبہ ہے اور اس کے جو انٹرنیشنل سطح پہ جو اس کے اثرات ہوں گے اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ چائنہ کبھی بھی متعمل نہیں ہو سکتا کہ سی پیک کو خدا نہ خاصتہ کوئی طاقت جو ہے وہ ناکامیاب کرے تو ارس کی کامیابی کے لیے یہ بڑا ضروری تھا خود چائنہ کے لیے کہ پاکستان سٹیبل بھی رہے اور فنانچلی آئی ایم ایف یا ورڈ بینک یا امریکہ کے آگے کو بہت زیادہ اس کو جھکنا نہ پڑے تو مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے ابھی اس پہ بات ہو رہی ہے کہ شاید چین کا دورہ ناکام رہا یا اس میں یہ ہو گیا میں ان سارے تجنوں سے اس لیے اتفاق نہیں کرتا کہ اس میں ہمارا فائدہ تو ہے سو ہے لیکن اس میں زیادہ بڑا فائدہ جو مجھے نظر آتا ہے وہ چین کا نظر آتا ہے چین سوچ سمجھ کر آتا ہے اس نے اگر یہ پروجیکٹ شروع کیا ہے اور اس میں پاکستان ایک میجر پلئر ہے تو وہ یہ کبھی بھی نہیں ہونے دے گا کہ اس منصوبے کو اس سطح پر آکے تو اس کو نقصان ہونے چھیک ہے مجھے یہ لگتا ہے جہاں تک یہ بات کی نیائی صاحب نے کہ وزارت قانون نے وزارت قانون جو کام کری تھی میری اطلاع کے مطابق وہ ذاپتہ فائداری اور ذاپتہ جو دیوانی ہے اس کو وہ بہت کام کر رہی تھی چونکہ ہمارے ہاں جو مقدمات سالہ سال لٹک کر رہے تھے تو میری اطلاع یہ تھی کہ وہ شاید اس پر کام کر رہے تھے تو میرا خیال ہے وہ تو بہت جلدی آپ کے سامنے آ جائے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور وہ کی طرح سے ان مقدمات کو جلد جلد نپکانے میں اپنا انپوٹ ڈالتے ہیں تو گورنمنٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ ابھی ان کو بات چیف پر اپنی توجہ ہے وہ کم کر کے اب عملی اقدامات کی طرف آ جانا ہے بات چیف پر توجہ کم کریں عملی اقدامات کریں لیکن جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان معاملات کی بات ہوتی رہی ماضی میں آپ لوگوں پہ یہ الزام تھا کہ جی مل کے بات ہو رہے ہیں لیکن آج جس طرح سے کہ عاصف علی زرداری صاحب کا بیان میرے سامنے پڑھا ہے جو وہ کہتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ لگا ہمیں اب یہ فیل ہونے لگا ہے کہ اشارہ اب ککراؤ کی سیاست کی طرف بات جانے لگی ہے سابق عاصف علی زرداری صاحب صدر رہے ہیں کہنا ہے کہ عمران خان صاحب اور نواز شریف دونوں جو ہیں وہ دونوں ہی ملک نہیں چلا سکے بغیر ڈیل کے حکومت بنائی اور ملک چلا کر دکھائیں ہم ایسا کر سکے ہیں یہ جو اس قسم کی باتیں ہیں ابھی جیسے نیاج صاحب نے بھی یہ کہا اور آپ نے بھی یہ کہا کہ پرووک کوئی بھی ایک دوسرے کو نہ کرے تو معاملات بہتری کی جائیں گے اس کی کیوں ضرورت محسوس کی آسف علی زرداری صاحب نے اس قسم کا بیان دینی دیکھیں کہیں 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 کچھ ایسی چیزیں ہیں جن میں ضرورت پرٹی ہیں پرووک کرنے کی کیونکہ جب تک آپ دیکھیں ابھی تک گورنمنٹ کا جو رییکشن ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ابھی تک وہی اپوزیشن والا ہی رییکشن ہے اب آپ کے پاس پاورز ہیں آپ کے پاس ڈیلیور کرنے کے چانس ہیں آپ ڈیلیور کر کے دکھائیں تو وہ کریں گے نا یہ ہی چانس پانچ سال ہے لیکن آپ یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ جو اس پارلیمنٹ میں جو ان کا بہیدئر ہے وہ سٹل امیچور ہے اور اگر ہم کوششن کرتے بھی ہیں اگر آپ کی اس بات سے اتفاہ کریں تو آج اپنے زرداری صاحب جو سہی کہہ رہے ہیں کہ میرے لئے ڈھونڈا جا رہا ہے اور جو ہے ثابت نہیں جہاں پر کوئی کوئی معاملات نہیں اگر ہوئے اس ملک کے اندر کبھی بھی سب کچھ کہ اگر ایسی چیز ہوتی تو گیارہ سال زرداری صاحب جیل کاٹ کے اور پھر بائزت بری نہیں ہوتے کہیں نہ کہیں اگر کوئی ان کے اخلاف کوئی کلو ہوتا کوئی کیس ہوتا کوئی ایویڈنس ہوتا تو ان کو پنشمنٹ دی جاتی اور دیکھیں گیارہ سال کے باوجود اگر وہ بائزت رہا ہو رہے ہیں that means کہ کہ کہیں کوئی ایسی چیز تھی نہیں میں صرف اکتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ سابق حضیر اعظم جن کے خلاف میں الیکشن جیت کے آیا ہوں انہوں نے 60 ملین ڈالر اس قوم کا پوری دنیا کے سامنے پڑا ہوا وہ اٹھا کے زرداری صاحب کی جیب میں ڈالا اور اپنی وزارت عظمہ قربان کی لیکن وہ 60 ملین ڈالر اٹھا کے واپس سویزر لینڈ سے واپس نہیں لائے یہ کن کن چیزوں سے ہمارے سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں کنفرنٹیشنل میں کنفرنٹیشنل اس میں نہیں جانا چاہتا میں یہ بتانے چاہتا ہوں یہ انسٹیوٹ ہیں وہ کام سا رہے ہیں اس پر اٹھا کے ہم ان کو بتائیں کہ آپ نے کیا کیا کچھ نہیں کیا تمام فائلز تمام سنکھ آنے آپ قرآنی باتیں چھوڑے ہیں اب آپ کے ٹھوڑے کرنے کا ٹائم ہے آپ ملیور کریں وہ اسی اسی بات کی طرف آنا چاہے گے میں نیازی صاحب کچھ سوڑا آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی ہم نے ماضی میں بھی سوچا یہ جیسے نشازی صاحبہ نے کہا کہ کچھ تھا نیسلی کچھ ثابت نہیں ہو سکا ادارے تھی لیکن نہیں ہو سکا ان کا کہنا یہ ہے کہ ادارے بھی تھے سب کچھ سے لیکن وجوہات کچھ اور تھی آپ کی بھی حکومت رہی آپ نے بھی کہا بہت ساری ایسی باتیں ہوئیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی کہ اگر کہیں بھی کوئی کرپشن ہوئی ہے پیسہ لوٹا گیا تو ہم اس کو واپس لائیں لیکن میری انفرچنیٹ کہ وہ احتسابی عمل ہم نے نہ پیپلز پارٹی کے دورے حکومت میں دیکھا نہ آپ کے اس کی وجوہات آپ کیا سمجھتے کس کو اس کے لیے مورد الزام ٹھرائے دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے الزامات لگائے جاتے ہیں اس کے اتنی حقیقت نہیں ہوتی سپوز منی لانٹے کے زدائی صاحب کے چل رہا ہے تو اب تک جو میری طلاع کے مطابق وہ تو کہتے ہیں کہ بیس پچیس ارب تک لوگ لے گئے ہیں حقیقت اجاز ہے کہ صرف ڈیر کروڑ کی ایک تانسکشن ہوئی ہے جس کا زدائی صاحب سے کہیں جا کے تعلق بنتا ہے ڈیر کروڑ تو چیزوں کو بڑھا چاہا کے پیش کیا جاتا ہے اور یہ پیٹے کی حکومت ہے آپ یقین کریں کہ جب پانچ سال ہو جائیں گے تو اس کی کس طرح کے کئی ان پر اضامات لگ جائیں گے اور پھر پانچ سال ان کو پروف کرنے میں لگ جائیں گے تو یہ ایک میں اپنی مثال لیتا ہوں ہمارے پر تین سال پی کروکشن کا اضام لگا تو اب تک کتے کوئی سپیم کورڈ نے ہماری آنڈ برسپی کورڈ نے نو مینے کیس سنا پھر جی آئی ٹی بنی پھر نیب لگی نیب بنی اور پھر جب نیوے فیصلہ تھی تو انہوں نے کہا کہ جی نواز شیف ایک کروکشن کا کیس ثابت نہیں ہوگا لیکن کیونکہ ایک کروکشن یہ جسٹیفائی کرنا ان کا کام تھا یہ کاری سے کسی ہم ان کو سزا آتے ہیں تو کروکشن ہمارے خلاف کوئی ثبوت ملا نہیں ہے تو یہ چیزیں بنا دی جاتی ہیں بسی انہیں سب کروکشن کے ثبوت مل جاتے ہیں عام طور پر نہیں میں ہمارا کیس پناہمہ سپیم کورڈ میں چلا ہے اگر سپیم کورڈ نہیں کر سکی اور اس کو ایم آئی اور اپ آئی اے کی اگر وہ نہیں کر سکے تو میرے خیال آپ مان لیں کہ ہم نے کروکشن نہیں کرتے ہیں کہ یہ ماجرہ آخر ہے کیا کیا فتانہ زیادہ ہے حقیقت زیادہ ہے اور اگر حقیقت زیادہ ہے تو دونوں سیاسی جماعتوں میں جو ماضی میں رہی ہیں کیوں ہی وہ اعتصابی عمل کر سکی اور اب چونکہ آپ نے یہ کہا ہے سٹنگ گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ اعتصاب ہوگا اور ضرور ہوگا تو کیا عوام وہ اعتصاب دیکھ پائے گی یا یہ صرف ایک نعرے کی حد تک رہ جائے گا آفٹر دس شورٹ پریک میرا نام شاہ علی ہے کاشکاری میرا کاروبار ہے میں نے بہت محنت کی ہے اور ایک نام جس نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا وہ ہے اینگرو اینگرو نے سرخیز زمین اور طاقتور پیداوار پر میرے یقین کو ہمیشہ برقرار رکھا اینگرو کا اور میرا برسوں کا ساتھ ہے جیسی بھی زمینوں اینگرو کے پاس اس کا حل موجود ہے یوریا ڈی اے پی زریعت بیاد اینہ ہمیشہ اینگرو استعمال کیا ہے اور ہمیشہ کرتا رہا بروسے کے پچاس سال اینگرو فرچلائزر پاکستان میں ڈاکٹر کی سب سے زیادہ تجویز کردہ تانیڈول میرا بروسہ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے بود رکھیں سب یہ زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر سریز کریں پڑا ٹریبل پر دیگے ہدایات مطابق استعمال کریں مطابق استعمال کریں جدبہ بڑھے مروسہ ملے مکرد سیرہ ہے یہ دل کی زمین مدیش نہیں بتا یہ ہے کشنے بتا خریالی بڑھے خوشحالی ملے دیکھو یہ دھرتی جانگ اٹھے کشنے بتا یہ ہے کشنے بتا موسیقی موجرم ہے موجرم ہے اس کو موجرم کو سامنے لائے جائے گا تضا دی جائے صرف یہ بتا دینا کہ جی فلا نے یہ پیسہ چوری کیا کیا جی چھیک ہے کر دیا ہمیں پیسے کو واپس بھی لانا ہے اس ملک میں یہ سارے اطاقے اگر کسی نے لوتا ہے تو واپس ہے وہ آپ کے ہمارے عوام کے بچوں کا پیسہ ہے اگر پیسہ ہوا ہے تو اس کے لیے حکومت کتنی ڈیٹرمنٹ ہے کیونکہ بہت سارے معاملات یہ نو ڈاؤڈ کی جیسے یہ آپ آئے ہیں بہت سارے بکھیڑے کھل گ جو ہے جس میں گورنمنٹ اس وقت اُلجی ہوئی ہے لیکن کیا اطاقات کے معاملات میں گورنمنٹ کا فوکس اپنی جنگہ پر قائم ہے ہمارا صرف فوکس قائم نہیں ہے ویڈیٹرمنٹ اور میں آپ کو ارس کرتا چلوں کہ ابھی ایسا فرما رہے تھے کہ جی وہ کچھ ثابت نہیں ہوا وہ اس لیے ثابت نہیں ہوا کہ این آر اوز ہوتے رہے اور این آر اوز کی وجہ سے اکثر ہے کہ یہ معاملات آگے بڑھتے رہے اور یہ سارے کلین چٹ لے کے اور یہ آگے چلتے رہے اب ایسا نہیں ہوگا اگر جیسے بات ہو رہی تھی کہ اگر میں بھی اس میں آتا ہوں تو آئے بل بی ڈلٹ ویڈاٹ 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 سیم سپیرٹ اکراس بی بورڈ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ پی ٹی آئی سے ہے یہ نون لیگ سے ہے یہ پی پلس پارٹی سے ہے انشاءاللہ اعتصاب ہوگا اور پیسہ واپس لے کے آئیں گے اس کی ہمارا آلڈی انگلینڈ کے ساتھ جو ہے جی وہ ہو چکا ہے کانٹیکٹ کے جی وہ یہ لوٹی دولت کی بافتی کا چکر میں اور وہ جو اپنا کلپرز کی وہ جو ایکسچینج آف کریمنلز کا ٹھیک وہ ہم اسی چیز کے وہ پیوائے میں لاکہ ہم یہ چیزیں لاکہ آ رہے ہیں کہ پہلے ہم وہ تمام معاملات سیٹ کرنے ثبوت تو ہمارے پاس ہر چیز کے انشاءاللہ موجود بھی ہے اور وہ سامنے بھی آ جائیں گے ڈاکومنٹڈ ہوگی ہر چیز ہم کسی کو پولٹیکلی بکٹمائز نہیں کریں گے لیکن جو جس پہ ثابت ہوگا اس کے مطابق اس کو سزا ملے گی بلنے بھی چاہیے فروکی صاحب سزا ملنے چاہیے جس نے جو کیا وہ کیا جائے اس پر جو ہم سن رہے ہیں خصوصا پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اعلیٰ قیادت ہے ان کے حوالے سے جو ان کے بیانات ہیں ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں مجھے گرفتار کرنے کے لیے اس طرح کی کوشش کی جا رہی ہے تو سجدہ نے پوچھا ادری صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ جی خدا نہ کرے کہ ایسی بات ہو اگر ایسی بات پھر نہیں ہے اگر مزرداری صاحب کے لیے اگر تو ان کو گرفتار ہونے میں یا ان کو در کس چیز کا خوف کس چیز کا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جب میں کرپشن کے حوالے سے گشتگو سنتا ہوں اپنے لیڈروں کی تو مجھے وہ مصرہ یاد آتا ہے کہ تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو تو معاملہ یہ ہے کہ ایک حکومت آتی ہے وہ آکے کہتی ہے ہم سے پہلے تیرہ ہزار تھا دوسرا کہتا ہے چھبیس ہزار ہو گیا تیسرا کہتا ہے تیس ہزار ہو گیا وہ بھائی یہ اربو روپئی یہ جو آئے تھے یہ کدھر گئے بھائی اگر یہ مدد سے باہر نہیں گئے اگر کرپشن نہیں ہوئی تو ہمیں بتاؤنا بھائی کہ وہ کدھر ہیں اچھا پہلی بات دوسری بات واجد شمسل افن ثبوت کے ڈبے لے کے جاتے ہوئے ویڈیو پر پکڑے گئے آج ان کی خوش قسمت یہ ہے کہ آج نیائی صاحب یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی صرف ڈیڑھ کروڑ روپئے کی ٹرانزیکشن ہے لمبی چوڑی نہیں ان کو دفاع کرنے کے لیے مسلم دیگ نون سے بھی اگر آزر آواز مل گئے تو مجھے بڑی خوش میں ان کی ڈیفینڈی کا جو حقیقت ہے موک کروں گا ان کا اپنا نظری ہے ان کا اپنی فارٹی ہے اس میں اب پزارش یہ ہے کہ زرداری صاحب اور ریکارڈ ہیں کہ یہ کیس میرے خلاف نواز شریف نے بنایا تھا یہ مجودہ گورنمنٹ نے نہیں بنایا جس کی ابھی جس میں آیا نظیر اور آپ کو پتا ہے بہت لوگ بہت سارے کریکٹروز میں آتے ہیں اچھا جب یہ نواز شریف صاحب سے پوچھا جاتا ہے تو وہ قطری خط لے آتے ہیں کہ یہ فلیٹ میں اصل میں قطر والوں نے دیا تھے تو مجھے صرف یہ بتا جائیں کہ آپ سارے لوگ تو پاک صاحب ہیں کرپشن میں نے کی ہوگی میرے پاس تو اور اس کا کوئی لوجیکل حل نہیں ہے کہ یہ سمجھ جیسے کسی بھی گورنمنٹ میں اگر ایسے لوگ انوالو نہیں تھے اور عوام میں کچھ اس قسم کے элемنٹ تھے جنہوں نے یہ کرپشن کی تو پھر ان کو کیوں نہیں پکڑا سمینہ ہمارا سب سے بڑا علمی ہے یہ ہے کہ ہم نے میں حیصل قوم کرپشن کو تسلیم کر لیا ہے ہم یہ مان چکے ہیں کہ کرپشن کے بغیر ہمارا معاشرہ آگے نہیں چلے گا ہم ایک کلرہ کو فائل چلانے کے لیے سو دو سو روپیہ دیتے ہیں ریڑی والا جو ہے وہ کارپریشن والے کو پیسے دیتے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے جس طرح کہتے ہیں کہ انگریزی بھی دیتے پنجابی دادا جتے لگے ہوتے لا معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہمیں کرپشن کے ساتھ زندہ رہنے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اس نبی کے بارنے والے ہیں جس نے کہا تھا کہ خدا کی قسم اگر میری بیٹی نے بھی یہ چوری کی ہوتی تو یہاں پہ اس کا بھی ہاتھ کاتا جاتا اور ہم اس اسلام کے ماننے والے ہیں جو اپنے خلیفہ وقت کو کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ تمہارا کرتا کیسے بنا اگر آج ہم اس حد تک دوالیا ہو چکے ہیں ذہنی طور پر کہ ہم جواب دہی کے تصور سے آ رہی ہیں اور ہم یہ سمجھیں کہ جواب ہمیں تو ہی نہیں پوچھ سکتا کوئی صرف ایک بات بتائیں جب سوٹسل لینڈ کے سرے مہل کی بات ہوتی تھی پیسوں کی بات ہوتی تھی تو کس نے ان کو پروٹیکٹ کیا مسلم لیگ نون نے اور پیوپس پارٹی نے ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کیا اور انہوں نے صرف اس کو ایک پولیٹیکل مائلیج کے لیے پولیٹیکل سکورنگ کے لیے ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے استقوال کیا یہ ہے کیا جو پولیٹیکل سکورنگ کے لیے آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان پیپس پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کہیں کسی جگہ پہ تو یہ کٹھے ہوتے ہیں ہم آواز ہوتے ہیں کسی جگہ میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں یہ ماجرہ ہے کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے دیکھئے جہاں تک آپ کے مفادات مشترک ہیں وہاں تک آپ کو یہ دونوں کے پوزیشن کس طرے سے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہادر آئی والی پوزیشن دونوں جماعتوں میں مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی اس وقت اگلے الیکشن کے لیے تیاری کر رہی ہے مجھے وہ اس وقت سیریس پلیئر لگ رہی ہے اور ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ اس وقت وہ پبلک کے لیے کوئی ایسا پوسٹر دیں جس میں وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کڑے ہوتے ہوئے نظر آئے اچھا میں اگلے الیکشن میں اگر بداول بٹو زرداری آگے ہوں گے تو میرا یہ ماننا ہے کہ اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کو جو مقابلہ کرنا ہوگا وہ پیپلز پارٹی سے ہوگا جیسے اس طرح انہوں نے مسلم لیگنے سے بڑا دعویٰ بھی کر رہے ہیں ناصف علی زرداری صاحب کے اگلی حکومت جو ہے وہ ہماری ہوگی مجھے ان کا کمپیٹیشن نظر بھی آ رہا ہے اب معاملہ یہ کہ کررپشن کو ہم نے صرف ایک دوسرے کو ڈرانے کیلئے رکھا ہوا تھا آپ نے سیفر رحمان کو جب بنایا تو آپ اس اعتصاب کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ عاصف زرداری صاحب کی زبان کٹ گئی آپ نے ان کو مظلوم بنا دیا آپ نے ان کے خلاف کوئی کیس جو ہے وہ پروف نہیں کیا آپ نے جب ان کے خلاف جتنے بھی سکینگل بنائے جتنے بھی ریفرنس بنائے ان کو ثابت کرنے کے حوالے سے آپ نے کبھی دلچسپی نہیں لی اسی طرح سے جب میاں نواز شریف کی بات آئی تو پاکستان ٹیپس پارٹی نے بھی جواب دہی کہ حوالے سے اعتصاب کے حوالے سے کوئی سنجیدہ ایفٹ نہیں کی کہ میاں نواز شریف کو کئی پہ جو ہے وہ پسایا جا سکی اب جیسے میں مانا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جب ہم بات کرتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ اب لوگ بات کرتے ہیں کبھی جنگیتنین صاحب کی بات کرتے ہیں کبھی کچھ اور لوگوں کی بات کرتے ہیں تو وہ اسی لیے کہ اب آپ قانون فطرت جو ہے اس کو آپ مدے نظر رکھیں کہ ستر بہتر سال آپ نے یہ کیل فیل لیا ٹھیک ہو گیا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو اسی طرح سے بات کرتے ہیں کبھی پاکستان ٹیپس پارٹی کے اتنی اچھی پرفارمنس نہیں رہی جی اس الیکشن میں اور اتنا بڑا دعوی کرنا کے جانے والی گورنمنٹ میں آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ایک طرف تو آپ اگر کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی جماعت کو دوبارہ سے یونائٹ کرنا اس طرح سے کھڑا کرنا سارا کو تو پھر یہ جو کرپشن والے معاملات ہیں سمہاو تچ ہیں جھوٹ ہیں اس سے کلین تو ہونا چاہیے نا پارٹی کو سب سے پہلے تو یہ بات ہے سمینہ کہ دیکھیں اگر پیپس پارٹی کے پرفارمنس اچھی نہیں ہوتی تو پہلے سے زیادہ سیشت لے کر ہم کیسے آتے ہیں اور سم نے گورنمنٹ ہماری کیسے بنتی ٹھیک ہے اور اگر کرپشن کی بات ہو رہی ہے تو کیا جو ڈرائ کلین ہو کے لوگ اس طرف چلے گئے ہیں تو کیا ان کے اوقات کرپشن کی کیسے نہیں ہوں گے پشاور میٹرو کے آپ بتائیں جو کتنا کہاں سے ٹوینٹی بلین سے لے کر اب ایٹی بلین پر وہ چلا گیا ہے تو اس کے لئے کوئی کیس نہیں ہوگا سواتی صاحب کی لاس ٹائم ابھی کچھ دن پہلے ایک کیس نکلا تھا تو ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کہاں سے آپ نے اتنا بڑا فارم ہاؤس بنا لیا بلکہ پوچھنا چاہیے یہ ہی میں کہہ رہی ہوں گے اگر اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے تو گھر سے بات شروع کر ایک چیز اگر بڑی معذرت کے ساتھ میں پاکستان پیپلز پارٹلی پاکستان مسلم دیگ دونوں سے یہ بات کرنا چاہوں گے آپ نے جس پر سے ذکر کیا کہ اگر طریقہ انصاف کے اندر آپ کو کچھ ایلیمنٹ اگر ایسے نظر آتے ہیں آپ کی بھی حکومت رہی آپ کی بھی رہی اگر ایسے ایلیمنٹ نگرہ کیا آپ لوگوں نے کیوں نہیں اس کو پر ایکشن لیا کیوں آپ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ ان کی اپنی حکومت آئے اور یہ خود ہی اپنے بندوں کے خلاف ہے تو ساپ کریں نیازی صاحب کیا جواب دیکھو جی آپ نے بہت سے باتیں کر لی کرپشن پہ بات کی آز پہ دیکھو اتصاب آرڈنرز ہم ہی لانے والے تھے کہ اس کو مشرف نے اس آرڈنرز کو تھوڑا مڈفائی کر کے سیاسی پارٹی ہیں ان کے خلاف استعمال کیا ان کے سیاسی وفہداری تبدیل کرنے کے استعمال کیا اور اب تک اب تک اتصاب آرڈنرز کچھ نہیں کر سکا اس میں کچھ قانون میں سکم ہے اور کچھ میں جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ حقیقت جتنی نہیں ہوتی جتنی بڑھا جرا کے پیش کی جاتی ہے دیکھو ابھی کرپشن کی بات ہوئی اور کرپشن کرپشن اتنا ہوتا ہے کہ ہمارے وضیعہ سب جہاوی جاتے سعودی گئے وہاں گئے ہمارے ملک میں یہ کرپشن نہیں ہے کہ کرپشن کی وجہ سے ملک آگے نہیں جا رہا خان صاحب کا دعویٰ ہے کہ میں ففٹی سکسی پرسن جو یوت ہے اس کو ریپریزن کرتا ہوں چلو مان لیتے یہ آپ کرتے ہیں تو پھر آپ یوت کو ایک مایوسی سے نکالیں ان کو ایک سمد دیں ان کو اثرہ دیں کہ پاکستان میں جو آگے نہیں جو جلدہ اس کی وجہ بیسک کیا ہے ابھی تک قوم یہ سمجھتے کہ کرپشن ایک وجہ ہے دیکھو اگر کرپشن ایک وجہ ہوتی تو اگر آپ دنیا کے 27 ممالک میں یہ میں بتا ہوں میرے بات مکمل 127 ممالک میں کرپشن رینگ دیکھتا ہوں ہماری ایک 78 ہے تو انڈیا 72 نمبر پہ ہے تو صرف کرپشن ہے انڈیا کیوں آگے چلا گیا وہاں بھی کرپشن ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم 1980 تک 1980 تک ہمارے روپیہ کی قیمت قدر جو ہے انڈیا کی روپیہ سے زیادہ تھی ہمارے انڈیا کی روپیہ ایک روپیہ اور ہمارے نوے پیسے پچاسی نوے پیسے تھا اس کے بعد جو جنگوں میں ہل جائے جنگوں میں ہل جہا دیا گیا کچھ سیاسی معاملات بھی آپ کی جماعت چاہ سے نہیں ہمیں جس طرح اگر آپ کہہ رہے ہیں کرپشن کو آپ نے ڈنائے کر دے گی نہیں کرپشن ہے ایک فکر ہو سکتا ہے لیکن میں اس کو تھوڑے دی چلے جی چلے نظار علی خان صاحب نے کہا کہ میں نون لیگ چھوڑ چکا ہوں لیکن میہ نواز شریف کو آج کی حالات سے میں بچانا چاہتا تھا اگر میرا مشورہ مان لیا ہوتا تو آج نون لیگ کی حکومت ہوتی وزیراعظم نواز شریف نہ ہوتے تو شہباز شریف صاحب ہوتے کسی حد تک آپ کو لگتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا ہو گیا شباز شریف صاحب ہی تو آپی کی پارٹی دیکھو ایسی ہر پارٹی اپنی سٹیجری بناتی ہے اس میں پاس پانک پہ اسے منس پہ ہوتے ہیں یہ کتے دبو ہو جاتا لیکن کچھ تیزہ لطالق پر افس ہوتے ہیں اور میرے خان میں جو نواز شریف صاحب کے بیانیت تھا وہ ٹھیک تھا اور اس کسی کی جیسے لوگ ہمارے ساتھ کھڑ رہے ہیں ورنہ جو بیانیت نہیں ہوتا تو شاید ایسا کوئی میرے خان میں ہماری پارٹی پوزیشن ایسی نہ ہوتی جیسے آپ سمجھے کہ چوری نسار اور اس آپ کے چوری صاحب آخر تک اب تک کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکے کہ مجھے کیا کرنا ہے ہمارے پارٹی کے سینگ کوئی چانسز ہیں ان کی پارٹی میں وہ میرے صاحب یا شباز صاحب کریں گے ہم کچھ نہیں کرتے ہم ان کی عزت کرتے ہیں وہ کرتے ہیں لیکن بعض دفعہ وہ ڈیڑھ سال سے اس طرح کے ہمیں جو کہنے نہیں چاہیے کیونکہ یہ ہمارے سینئے رنم آئے ہیں بڑے بڑا اترام کریں یا پتہ آئی جائیں واپس تو نہیں مطلب ہے اس میں وہ ان کی مرضی ہے اور لیکن تو نہیں ہوگا اگر واپس آنا چاہے لیکن وہ کہیں لیکن وہ کہیں جا بھی نہیں سکتے یہ بشت کوئی پارٹی کے یا پیوٹی میں جا بھی نہیں سکتے اپنے مزاج ہوتا ہے نا تیس پس آل پین صاحب رہے ہیں نراز ضرور رہیں گے لیکن سیاسی محاصل ابراہین صاحب آپ کی جماعت اس وقت پاکستان تاریخ انصاف چونکہ حکومت میں پہلی رفعہ جیسے انہوں نے کہا کہ سمہا کچھ لوگوں کو ابھی بھی شاید ان کو وہ فیلنگز نہیں آرہی جو سٹنگ جتنی اپوزیشن نے جماعتیں بیٹھیں بہت تیز حکومت کرتی نہیں آپ اس کے اندر وہ تمام جو ان کے دعو پیچ سمال لے دیکھیں بات یہ ہے اس کے لئے کسی آئینسٹائن کی ضرورت نہیں ہے اور جتنے یہ دعو پیچ اور جتنی تیزی سے یہ حکومت کرتے رہے ہیں اللہ ہمیں اس تیزی سے بچائے میں آپ کو دوہزار دس کا ذکر کرتا ہوں کہ پاکستان میں فلیڈز آئے تھے اور ساؤت بلکل ڈوب گیا تھا اور اس میں دوہزار دس میں فلیڈز آئے ہوئے تھے تو زرداری صاحب اپنے بچوں کو لے کہ انہوں نے ایک نیا محل خریدہ تھا فرانس میں تو وہ ہیلی کاؤپر کے ساتھ وہاں پر لینڈک کر کے اپنے بچوں کو محل کا دکھا رہے تھے کہ یہاں پہ کیا لیوش کیا جب قوم کے صدق یہ مائنڈسیٹ ہو شہانہ مراج سے ہمیں دوب کے مر رہے ہوں اور دوسری طرف وہ اپنا جو ہے گزار رہے ہوں اس مائنڈسیٹ کے لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھ کے کہیں کہ ہم ان کا وہ حکومت ہم اپنائیں گے ہم بلکل اس چیز سے ابن رشد والی بات ہے کہ ہم اس چیز سے ہٹ کے چلنا ہے ہم ساتھ گی اپنا کے چلنا تو کریں چلنا تو کریں چل رہے ہیں آپ کو نظر نہیں آنا چل رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بلکل ختم کا بڑی معذرت تاروکی صاحب آپ کے پاس آنے کا بقت ہی بلکل میرے پاس نہیں بچا لیکن آیا آپ میرے ان کلمات سے اتفاق کریں کہ ضرور اس قوم کے اوپر خدا رہا جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں جو اس وقت اپوزیشن میں شہانہ مزاج کو ہمیں چھوڑنا ہوگا ہمیں وہ فقیرانہ سٹائل اپنانا ہوگا جو ہماری میجورٹی عوام کا ہے تب ہی آپ عوام کے دلوں میں اپنی جگہ کر پائیں گے اجازت چاہوں گی اللہ نکھے بات